اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے افسلا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سکلز تو دوستو آج بات کریں گے ایکسپینشن وال کے بارے میں ایکسپینشن وال کیا ہے بیسیکلی یہ ہائی پریشر گیس کو جو ہیلو پریشر میں کنورٹ کرتا ہے اور اویپریشن کرتا ہے جو اویپریٹر میں اویپریشن ہوتی ہے تو تب کولنگ شروع ہوتی ہے تو اس کی بہت سے اقسام ہے جیسا کہ چھوٹے لیول میں جو یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیپریٹیو اور اس کے بعد ہینڈ ایکسپینشن وال ہوتا ہے اور آپومیٹک ایکسپینشن وال، تھرمو ایکسپینشن وال، لو سائٹ فلوٹ وال، ہائی سائٹ فلوٹ وال، الیکٹرونک ایکسپینشن وال، تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایکسپینشن وال کے بارے میں تو یہ جو جس چھ لر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ اس میں اس کا موڈل نمبر ہے 30 GT کیریئر کا ہے اس میں یہ ایک سپینشن وال لگا ہوتا ہے 12 والد پہ اپریٹ ہوتا ہے اس کے اندر موٹر ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو 3-4 والد لگے ہیں یہ اس کے موٹر کے ہیں موٹر کو اپریٹ کرواتے ہیں یعنی کہ موٹر جو ہے اس کے والد جو ہے وہ کتنا کھلنا ہے کتنا بند ہونا ہے وہ اس کا جو سرکٹ ہے بورڈ ہے وہ اس کو ڈیمانڈ کرتا ہے والد کو کہ کتنا پرسنٹ بند ہونا ہے کتنا پرسنٹ کھلنا ہے اسی حساب سے موٹر والد کو جو ہے اوپر یا نیچے کرتی ہے والد جو ہے کھلتا ہے 10 پرسنٹ 20 پرسنٹ یا 100 پرسنٹ جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ اس میں لگا ایک سینسر ہوتا ہے وہ سینسر جو ہوتا ہے سینس کر کے بورڈ کو ڈیمانڈ دیتا ہے اور بورڈ جو ہے وہ آگے والد کو ڈیمانڈ دیتا ہے والد اسی حساب سے کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے اس میں جو مین کردار ہے وہ اس کے بورڈ کا ہے سرکٹ ہے جو وہ دونوں چیزوں کو اپریٹ کرواتا ہے ڈیمانڈ آگے دیتا ہے اسی حساب سے والد جو ہے کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے دوسرے والد کی نسبت یہ کافی مہنگا ہے تو آج اس کے بارے میں آپ نے چھوٹا سا ریویو دیکھا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں